چیکٹ 24 دیکھنے والوں کو ایک بار پھر نمشکار میں بردادپور سے دیپک سینی الگ الگ مدے لے کر میں آپ کو پاس آتا رہتا ہوں آج میں مدہ لے کے آیا ہوں بردادپور سے ڈیرہ بابا نا نکال کے سے جہاں پر ڈرون کا مدہ کافی کرمایا ہوا ہے اور بیٹے کل بردادپور کے آنڈیا پوسٹ پر بی ایس ایف پر جوانوں نے پاکستان کو موٹ اور جواب دیتے ہوئے ان کے ڈرون کو مار گیرایا تھا جہاں اس سے چار کے لوگ کے قریب جوہاں پہ ان کے جو نشہ نشیلہ پدا تھا جس کو ہیروین بہتیاں وہ بھی برامت کی تھی اور کچھ جو ہے سمگلر تھے انہوں نے یہاں پہ ہتھیار سپلائی کرنے کے لیے جو بیجے تھے وہ بھی انہوں نے پکڑے تھے بی ایس ایف جوانوں نے تو میرے ساتھ جہاں بارٹر پہ کچھ لوگ ہیں جو ریڈی فری جونین کے پرائیڈنٹ بھی ہیں اور الگ الگ اوٹو پر کے تناب ہیں اور جہاں کے جو مکھے ہیں ان سے باکت کرتے ہیں جو پاکستان ہے اپنی دپاکتوں سے بار بار باج نہیں آرہا کیسے دیکھتے ہیں دیکھو جو پاکستان کا جریہ ہے وہ بہت چر سے یہ چلا آرہا ہے لیکن ہمارے سیما پر جو ہمارے جوان ہیں بی ایس ایف کے بہت تگڑی طرح وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں آہے دن ہر کوئی جو بھی ڈرون وہاں سے آتا اس کو مار گراتے ہیں اور وہ ہر وقت یہی اس کی پوشیج رہتی ہے اور نجا اور اسلا یہ ککستان جو ہندوستان میں کر رہا ہے وہ ڈرونوں کے جریہ کر رہا ہے اس نے ایک ہی یہ نوہ فارمولہ پیار کیا ہے لیکن جو ہمارے بی ایس ایف کے جو جوان ہیں وہ اتنا سبت پیرا دے کر ان کا جد کر مقابلہ کر کر آئے دن آئے دن جو وہ ڈرون سلے پھینک رہے ہیں اور میں تو ذرکاروں کو کہتا ہوں یہ جو نجا تقصر ہیں یا کوئی ایسا کوئی بھی تقصر ملتا ہے ان کے خلاف کوئی اچھا ایسا قنون بنانا چاہیے جو ایک بار وہ کام کر لیتا یا پکڑا جاتا وہ صدا کے لیے جھیل کے بیج رہے گا تب تک یہ تھوڑی ڈھل پڑے گی تب تک ڈھل نہیں پڑے گی جب تک وہ آتے ہیں کام کر لیتے ہیں پھر جمانت ہو جاتی ہے لیکن قنونی کوئی ایسا اس کے بارے ہندوستان کو ست بنانا چاہیے کہ جو انٹرنیشنل کوئی زمگرل ہے یا کوئی ادھر سے مال آتا ہے بارڈر کی طرف سے جو پکڑا جاتا ہے اس کو کٹھن سے کٹھن جو سجا دینی چاہیے لگتے نہیں ہے پاکستان اپنی حرکتوں سے جو نوجوان مر جائے اس کو نشے کے اندر لے کر کرائم میں ڈالنا جاتا ہے دیکھو جی پاکستان کا مسئلہ جو رہا ہے ہر وقت یہی رہا ہے کہ ہندوستان کا جو نوجوان ہے اس کو ڈرک بغیرہ دے کر پھر اس کی اپنے پوپولیشن ہیں جو ہمارے ہندوستان کی اس کو کمجور کر رہا ہے آئی دن آئی دن تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس کو جتنی جلدی نہ دفعی جائے گی اتنا ہی بڑھیا رہے گا اگر بی ایس اپ کی بات سر ہے تو بی ایس اپ کو کیسے دیکھتے جو پاکستان کا ہر طرح مقابلہ کرتی ہے آئی دن وہ ڈرون بگھاتی ہیں آئی دن ان کی اوپر فائد کرتی ہے اور ان کو مار بھی گراتی اور ان کو بھی مار گراتا تھا بہت ہی ہماری جو ہیڈیا کی بی ایس اپ ہے بہت سپراؤنگ بی ایس اپ ہے بہت اچھا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں وہ یہ بھی دیتی کہ نیچے چکڑ ہے یا مرساد ہے یا کچھ ہے وہ اپنی ڈیوٹی بلکل ڈرون کو مانگر مار گراتی ہے کیونکہ بی ایس اپ ہے جو بہت ہی اچھا بہت بڑی ارکام ہے جو ہیڈوستان کی بی ایس اپ کر رہی ہے لگتا نہیں ہے کہ جہاں آس پاس کے دوگا ان کو بھی سے جوک لینا چاہیے بی ایس اپ پر لگتا نہیں کہ اگر ڈرون آتی ہے تو یہاں سے کوئی نہ کوئی تو بھاتا ہی ہوگا دیکھو میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہیڈوستان ہے جہاں پر ہم کھاتے ہیں وہ ہمارا دیش ہے جو ہمارے دیش کے واسی جو بیڈر بیلٹ پر جو لگے ہوئے گاؤں ہیں تو ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی ارکت کچھ بھی ہوتی ہے یا کوئی وہاں سے ڈرون کا جو پھینکتے ہیں وہ وہاں پھینکتے ہیں تو وہاں کوئی اٹھانے آتا ہے اس کی دیکھ ریتھ رکھیں اس کو پکڑائیں اور سنجو کریں بی ایس اپ کا آپ نوجوانوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بڑی اپوزیشن کے ہو یہاں پر آپ الگ الگ سرستان کے تائیدنٹی ہیں اور دینا سببان آنے میں آپ کا ہولڈ ہے تو کیا سنجوانوں کو خاص کرتے ہیں جن کی کھیت بہت پاکستان کے ساتھ آپ لگتے ہیں دیکھو میں نوجوانوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں یہ بہت مڑا نشاہ ہے اس کی ریبیٹ میں ماتا ہو کیونکہ یہ تو اس کا مصوبہ یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اپنے نشاہ میں لگ جائیں اور جب وہ نشاہ میں لگ جاتے ہیں پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں سے بھی نشاہ یہ پیدا کروں کیونکہ یہ نشاہ یہ کیسا ہے دیکھو بہت زیادہ کیس ہو رہے ہیں کوئی ماں کو مارا ہے کوئی بات کو مارا ہے یہ نشاہ کی ہوا جو آپ جس کو لگ جاتی ہے پھر اس نے پیسہ نہیں پورا ہوتا وہ اسی لیے جو گھر کا زمان بیجنے لگتا ہے جب گھر کا زمان بیجتا ہے تو گھر والے بھروت کرتے ہیں تو اس کا قتل تک کر دیتا ہے وہ اسی لیے میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں اگر وہاں سے کوئی مال آتا ہے یہاں کوئی بیجتا ہے جیسے کوئی پل سلکہ ہے جو انچارج ہیں اس کو انفرمیشن کریں یا بیجیہ صاحب کیا یہ لاکہ پڑتا ہے اس کو انفرمیشن کریں تو اس کو بہت ہی جلدی پکڑائیں مجھے تھے ہمارے ساتھ اور الگ الگ پدوں کا تناہت ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ وہ باتشی شیئر کیا کہ بادر کے لوگوں کو بھی چاہیے کی بی ایس ایف کا پورا ساتھ دے کیونکہ بی ایس ایف ایکسپرٹ پاکستان کو موک اور جواب دیتی نظر آرہی ہے لیکن آئے دن پاکستان اپنی نپاک ہلکوں سے باج نہیں آرہا ڈرون کے جلیے وہ نشے کی کھیل جو ہے بارت میں بیجنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ پھر بھی بی ایس ایف کے جوان اس کو جواب دیتی ہے خل بھی ایک ڈرون پاکستان کا انہوں نے مار گیا تھا لیکن انہوں نے ایک بات اور کہی ہے جو وہاں کے جو نوجوان مر گیا ان کو اپنی لپیٹ میں یہ پاکستان جو آئے جنسیا ہے لینا چاہتی ہے ان کو بھی سترک لینا چاہیے اور سرکار ہم اپنے چینل کے مادیم سے سرکار سے بھی اپیل کرتے ہیں جو نوجوان مر گیا ان کو جاگ رکھ کرنے کے لیے سیمینر لگائے اور ان کو جاگ رکھ کرے تاکہ جو پاکستان کے نباہ کرتوں سے وہ بچ سکے تو دیکھتے رہے جیکٹ ونٹی فور کیامرامین شیبہ کے ساتھ بیرو دیپک سینی کی خاطر کو